اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز عدالتی حکم کے باوجود شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنا غیر قانونی اور عدالت پر حملہ ہے لیگی ترجمان مریہ مورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا کیا شہباز شریف کوئی دہشت گرد ہے ایف آئی ای ایمیگریشن نیپ کابینا داخلہ کے دفتر کھولے گئے اب یہ معاملہ شہباز شریف نہیں عدالت کا اور حکومت کا ہے ایت کے دوران بھی غزہ کی پٹھی پر اسرائیل کے حملے جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد 119 ہو گئی 35 بچوں سمیت متعتد خواتین بھی شامل 830 سے زائد افراد زخمی غزہ کے شمال مشرق علاقوں سے شہریوں کی نکل مکانی کئی امارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئی سہونی فورسس غزہ میں گھروں میں گھج گئی مکینوں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا جا رہا ہے غزہ میں معصوم شہریوں پر اسرائیلی حملے سے پاکیت کی انتہا ہے وزیراعظم عمران خان کا فلسطینی صدر محمود عباس کو فون فلسطینیوں سے مکمل یک جہتی کا اظہار کہا پاکستان انسان حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرے گا محمود عباس کا پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی پاکستان میں آج جوام فلسطین منایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں ریلیاں وزہار پاکستان علماء کانسل کا مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں کی مکمل طائد و حمایت کا عظم معاون خصوصی مولانا طائر اشرفی کہتے ہیں پوری قوم اور حکومت اہل فلسطین کے ساتھ ہے امن اور انسان حقوق کے عالمی ٹھیکے داروں کا دوہرہ میار امریکہ اسرائیلی جاریت کے دفاع میں آگیا ماشرے کے وسطہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا آج ہونے والا اہم جلاس رکوا دیا گیا اجلاس اب اتوار کو ہوگا سعودی عرب کی درخواست پر او آئی سی کا ہنگامی وزارتی اجلاس بھی اتوار کو ہوگا فلسطین میں اسرائیلی دہشتگردی کی امریکی کانگرنس میں گونچ رکنے کانگرنس راشدہ و طلیب فلسطینی ماں کی تحریر پڑھ کر آپ دیدہ کہا فلسطینی بھی انسان ہیں انہیں بھی خواب دیکھنی کی اجازت ہے الہان عمر نے فلسطین پر اسرائیلی حملے کو جنگی زرم قرار دے دیا کرفیو محاصرے کڑے پہرے مقبوضہ کشمیر میں عید پر بھی کشمیریوں کی زندگی اجیرن صفاق فورسز مزدوم کشمیریوں کو عید کا تہوار منانے سے روکتی رہی شوپی اور پلواما میں محاصروں کے دوران کشمیریوں کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا میٹھی عید کا دوسرا دن ملتان میں سبح سویرے ہی ناشتہ پوائنٹس پر رش لگا رہا مٹھائی کی دکانوں پر بھی رونک کے شام کی پارٹیوں کے لیے بھی تیاریاں جاری کرونا نے میٹھی عید کے مسئل پھیکے کر ڈالے لوگ ڈاؤن کے باعث کراچی میں سیویو کے ساحل پر سناٹے کراچ کرونا کے باعث سبری ہی مقامات بند ہونے سے خوشیاں مان پڑ گئیں بچہ پارٹی بھی مایوسی کا شکار مان سہرہ میں میڈیکل عملے نے عید کی چھوٹیاں عوام پر قربان کر دی نہ بچوں کے نئے کپڑے نہ ہی پکوان اور میٹھا ملتان میں جگیوں میں رہنے والوں کا عید کا دن بھی عام دنوں کی طرح ہوتا ہے دیرہ ڈچوک کے قریب حواتین اور بچے جھوپڑیوں کے باہر کھڑے امداد کے منتظر ملک بھر میں تعلیم ادارے 23 مائی تک بند رہیں گے بزارت تعلیم کا صوبائی حکومتوں کو مراسلہ 8 سال فیصلے کا اطلاق مدارس وکیشنل اور ٹیکنیکل سینٹرز پر بھی ہوگا مطالقہ ادارے بندس سے متعلق احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں پاکستان میں کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری ایک دن میں وبا سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے مدشتہ 24 گھنٹوں کے دران کرونا کے 2517 نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کے 3700 ٹیس کیے گئے کرونا کی مضبط کیسز کی شرعہ 8.19% رہی لاہور میں 120 کے خلاف ورزی پر رات گئے تک ظلہ انتظامیہ کی کاروائی 24 افراد گرفتار وزیراعلا عثمان بزدار کی مطالقہ اداروں کو سو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی دائر کہا احتیاط کا دامن تھام کر کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا امریکہ میں ویکسینیشن کورٹس مکمل کرنے والوں کے لیے نرمی کا اعلان صدر بائیڈن کہتے ہیں ویکسینیشن کرنے والوں کو مارکس کی ضرورت نہیں بپاکی وزیر اطلاعات فواد چودری کا خیر مقدم کہا کرونا ویکسین کے اجاز سائنس کی عظیم کامیابی ہے آئندہ سال تک دنیا بھر میں حالات معمول پر آنے کی امید ظاہر کر دی کرونا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا مولک وبا سے اب تک 33 لاکھ سے زائد افراد موت کی نیند سو گئے امریکہ میں 6 لاکھ کے قریب امباد بھارت میں 2 لاکھ 55 زار سے زائد ہلاکتیں کرونا کی نئی بھارتی قسم 49 ممالک تک جان پہنچی عالمی دارت سیاد کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچا جا سکتا تھا لیکن عالمی رہنماؤں نے چین کے اندباہ کو نظر انداز کیا آرمی چیف نے ایت کا دن ل او سی پر فوجی دستوں کے ساتھ گزارا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا ٹوئٹ کہا ان کی راتیں جاگتی ہیں تاکہ عوام سو سکیں ہمیں آپ پر فخر ہے ایف آئی ای نے یوٹیلیٹی سٹور کا سامان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ایف آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازم سمیت دو افراد کرفتار مقدمہ درد سامان میں پینٹس کاٹن گھی تین کاٹن دودھ تیس کاٹن چینی شامل اید الفطر کے دوسرے روز بھی موسم کی انگڑائی کہیں رنجم تو کہیں کالی گھٹائیں چھائیں بالا علاقوں میں بارس سے موسم خوشگوار کراچی میں گرمی کی لہر سمندری ہمائے منقطہ ہونے سے آئندہ تین روز تک موسم گرم رہے گا محق میں موسمیات نے خبردار کر دیا اور سپینش لیگ میں ریال میڈریٹ کی شاندار فتح گرناڈا کو ایک کے مقابلے چار گولڈ سے ہرا دیا ریال سو سے ڈائیٹ کو ایک دو ایک سے شکست کا سامنا ریال بیٹس اور ایبر کا میچ ایک ایک گول سے برابر ہو گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باہر پڑھ رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فول کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بہتر ٹیلیویچر نیٹورک